کورونا ویلن چین اپنے ہی لوگوں کو کورونا کی جیل میں ڈال کر وائرس پر قابو پانے کی سازش رچا ہے لیکن چین کے وائرس کا کہہر ایک بار پھر بھارت میں ویسپوٹک ہو گیا ہے خاص طور سے پانچ راجوں میں ہونے والے چناب کو لے کر کئی آشنکہیں سامنے آنے لگی ہیں کورونا کال میں چناب پرچار شروع ہونے سے پہلے ہی کئی راجوں میں بھاوی کانڈیڈیٹ سے لے کر کار کرتا ہوتا کہ جان لیوہ وائرس کے شکار ہو چکے ہیں عام لوگوں میں بھی سنکرمر تیزی سے پھیلا ہے ایسے حالات میں آج آپ کو بتائیں گے کی چنابی بھیڑ سے بھاگے گا یا جاگے گا کورونا ذرا دھیان سے دیکھیں آپ بہت بڑا سوال الیکشن اور کورونا کا ڈائریکٹ کنیکشن کیا ہے ایک اور چیز جو ہم آپ کو بتائیں گے کیا الیکشن ہی کورونا کا سوپر سپریڈر ہے پھر ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو ایکسکلوزیو ریپورٹ میں بتائیں گے کیونکہ آج بھی دیش میں کورونا کے کیس میں تیزی سے اچھا لائیا ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ تیرانوے ہزار ایک لاکھ تیرانوے ہزار نئے کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں اتنا ہی نہیں اس دوران مرنے والوں کی سنکیہ بھی بڑی ہے چوبیس گھنٹے میں چار سو بیالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش میں ایکٹیو کیس بھی ایک لاکھ بتیس ہزار کی بڑوتری درج کی گئی ہے تیسری لہر میں ایکٹیو کیس پہلی بار نو لاکھ کے پار ہوئے ہیں سواس منتران نے بتایا کہ تیسری لہر کے دوران آٹھ راجب پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں جہاں پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے دلی میں تو آج بھی کورونا کیس ستائیس ہزار پانچ سو کے اوپر ساڑھے ستائیس ہزار سے زیادہ کیس آئے چالیس لوگوں کی موت ہوئی جو کی چنتہ جنک ہے سنکرمڑ کی در چھبیس فیصدی سے اوپر ہے جو کی کل تک پچیس فیصدی تھی ممبئی میں بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں سولہ ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں آنکہ اس بید سواس منتران نے مریضوں کو ڈسچارج کرنے کی نیتی میں بھی بدلاب کیا ہے اگر مریض کی استثیتی ٹھیک رہتی ہے اور اسے بکار نہیں آتا ہے تو ڈسچارج کیلئے ٹیسٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ایک اور ویرییشن ہے پہلے ٹیسٹنگ بنا کی جارہی تھی تو اب یہ ڈسچارج کرنے کا جس سے کہ ہاؤسپیٹل بھی لوڈ کم ہو اب ہلکے لکشنوالے سنکرمدوں کو پوزیٹیو پائے جانے کے ساتھ دن کے بعد ڈسچارج کیا جا سکے گا لیکن اصل فکر آنے والے چناب کو لے کر ایک طرف پانچ آجوں میں چنابی بسات کے ساتھ کرونا کے معاملوں میں تیزی بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف کئی ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ پندرہ جنوری کے بعد فروری تک دیش میں کرونا کی لہر چلے گی ایک دن میں تیس لاکھ تک قیس آئیں گے یہ یہی وقت ہوگا جب پانچوں راجوں میں الگ الگ چرنوں میں چناب ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کرونا اور چناب کی لہریں کیسے ساتھ ساتھ چلیں اس رپورٹ میں دیکھیں پانچ راجوں میں چنابی شور ہے چاروں اور ناروں اور جائکاروں کا زور ہے اتر سے لے کر پورتہ سیاسی سترگرمیوں کا دور ہے ویسے پانچ راجوں میں چنابی تاریخوں کے اعلان سے پہلے تاک ریلیوں میں لاکھوں کی بھیڑ امرتی رہی ہے اور اب چنابی موسم میں یہی انسانی سیلاب پانچ راجوں میں آنے والے وقت کا خوف دکھا رہا ہے کیونکہ آدھا ہندوستان جب کرونا کی تیسری لہر کے کہر پر نظر گڑائے ہوئے ہیں تب کہیں سیاست ہے کہیں چنابی بوال ہے ایسے میں سوال ہے کیا دیش کے پانچ راجوں میں جب چنابی لہر چل رہی ہوگی تب کرونا کی لہر چلے گی کیا پانچ راجوں میں چناب قریب آنے تک کرونا کا پیک ہوگا کیا چناب کے دوران کرونا بڑا کہر برپائے گا یہ سوال اس لیے کہ دیش کے پانچ راجوں میں چناب چل رہا ہے ان میں اتر پردیش، پنجاب، اتراخن، گوہ اور مانیپور شامل ہے ان راجیوں میں ایک طرف چناب پرچار زورو پر ہے تو دوسری طرف کورونا سنکرمڈ کی رفتار بھی بے کابو ہے اس کے سبوت ہیں سنکرمڈ کے بڑھتے آنکڑے اتر پردیش میں ویدان سبح چنابوں کے بیچ ایکٹیف کیس میں تیزی کے ساتھ اچھال دیکھنے کو ملا ہے دو جنوری کو کورونا کے ایکٹیف کیس ایک ہزار ساتھ سو پچیس تھے جبکہ گیارہ جنوری کو یہ بڑھ کر چوالیس ہزار ہو گئے اس دوران اتر پردیش میں ایکٹیف کیس بیس گناہ تک بڑھ چکے ہیں وہیں دوسری چنتہ کی بات ویکسنیشن کی رفتار کو لے کر ہے راج میں ابھی تک صرف تیرپن فیصدی آبادی کو ہی دونوں ڈوز لگی ہے یہ اتر پردیش میں بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے حالانکہ ابھی تک مریضوں کو لے کر اتر پردیش میں افرہ تفریقہ محول نہیں ہے لیکن پچھلے گیارہ دن میں جس طرح سے مریض بڑھے ہیں اس سے سنکیت مل رہا ہے کہ چناوی راجیوں میں بھوش بھائیانک ہو سکتا ہے جیسے جیسے چناوی فیص بڑھیں گے اسی رفتار سے چناوی راجیوں میں بھی وائرس کی رفتار بڑھ سکتی ہے ویدھان سبھا چناوی کے اعلان کے بیچ اتر پردیش کے ساتھ ہی پنجاب میں بھی کورونا کے ایکٹیف کیس میں بیتہاشا بڑھوتری ہوئی ہے پنجاب میں پچھلے گیارہ دنوں میں ایکٹیف کیس 1379 سے بڑھ کر 19,389 ہو گئے ہیں ایکٹیف کیس میں 14 گناہ سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے آکسیجن سپورٹ پر جانے والے مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھی ہے کئی مریض وینٹیلیٹر پر بھی ہیں یہ صرف آکڑے نہیں ہیں یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ راج میں کورونا کے کیس کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں راج کی ستیتی اس لئے بھی چنتا جنک ہے کیونکہ پنجاب میں دونوں ٹھیکہ لگوانے والے لوگوں کی سنکھیا دیش میں سب سے کم ہے ذرا سوچئے 14 فروری کو جب پنجاب میں چناو ہوں گے اس وقت تک کیا حالات ہوں گے گوہ میں بھی 14 فروری کو ہی ویدھان سبھا چناو ہوں گے لیکن وہاں کورونا انفیکشن ریٹ ابھی سے چنتا جنک اس تھر سے کافی زیادہ ہے گوہ میں جنوری مہینے کے 11 دنوں میں ہی ایکٹیف کیس 1671 سے 10 ہزار کے پار پہنچ گیا ہے پانچ چناوی سوبوں میں ایک اتراخن میں بھی کورونا کے ایکٹیف کیس میں تیزی جاری ہے اتراخن میں 11 دنوں میں ایکٹیف کیس 506 سے بڑھ کر 5009 ہو گئے ہیں اتراخن میں استطیق تب ہے جب راج میں 85 فیصدی سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہے حالانکہ مڑیپور میں چار راجیوں کی مقابلے کورونا کی ماملے کابو میں ہیں لیکن ڈر ہے کہ دیش میں جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرانا چنوٹی ہے ماسک اور ونٹیلیشن کو لے کر بھی جاگ روپتہ نہیں ہے ساتھ ہی جنوم سیکوینسنگ اور جانچ کے پریابت ویوستہ نہیں ہے ایسے میں وائرس کی بڑھتی رفتار سے ویدھان سبا چناؤک کرونا کا سپر سپریڈر ایونٹ سابیت ہو سکتا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر